موسیقی اجی رات انہوں اس ویلے سڑکتے کھڑے ہو خیریتے کہہ لگے حافظ جی میرے پترے نا ہو اجی فیکٹری ہوگا ٹیم لانا سی اجی آیا نہیں سڑکتے کھلو کے ہوتی راہ پہ آویکھنا ہو رکھا دوں آجاوے اجی امانو تو جھڑک مار کے بلانا ہے جھڑک باپ نو مو کر کے بولنا نا تو رات انہوں لیٹ ہو جائیں تے نو نید نہیں آتی تو رات انہوں لیٹ ہو جائیں تے سردیاں دیاں تھڑیاں راتا چینا نو بستر گرم اچھ بھی سکون دی نید تے نہیں آتی آرام نہیں آتا مولانا یوسف سے آلکوٹی فرما دے سرد میں ادھی راتوے لگھر جانا تے جوان پتر سوتے ہو دے تے ماں جاگ دی ہوں دی فرما دے سرد جے ماں جا کے دروازے تے ہاتھ رکھنا تے اندروں میری بھاندھی آواز آن دی یہ جوس بھائے آگے نہیں گل سمجھے لوگ بار حضرت صاحب کہن دے بابا جی لوگ بار حضور کہن دے ہاتھ جو بھائے اگر اکھارے چیڑی ان پڑھتے پینڈو جی ماں ہے نا اس ماں نو تلفظ نا یوسف کہنا نہیں آن دا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آن دا او پینڈو جی ماں دی راتوے لے پیانا کہن دیئے جوس بھائے آگے ہیں فرما دے سرد ادھی راتوے لے ہو رکھے لے پیانا جوس بھائے کہن دیئے کلی جای تھنڈ پا دیئے ہیں تینو چیما چٹھا راج پوترانہ صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چا لکھا بھی ہون پر جیڑا تینو پیارنا پپو تے مٹھو کیا کہ ماں بلان دیا نا ایک بار یوں ماں ٹرگی پھر دیوارانا لکھے رویا کریں گا کہ دے انج کوئی بلاوے جی میں ماں بلان دی او میں رات انہوں سرانے چا سیر دیکھے انہوں پردے ساچ بیٹھے پوترانو رندہ بیکھے جینا دیا ماں ماں ٹر جا دیا نا مرنا تے سارے ہم پھر دعا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ بار چاہیے آر پہ کری رہا مدلہ لے پرما دنے اماما بالے اماما دے کھلے سیفر یاد لے جاندے پرمویاں ماں والے رو رو آپ پہ چھپے کر جا دے کسے دیوارانا لکھے اماما دے کتم پکڑ گیرد کرنیاں ماں ایجاد تو بے ماما دینے نبی بے خواہ کہ مانے سین لگا کے گہنے آپ کو پترانوں جاؤیں جیتوں ٹرکیوں میں مر گئی میںنوں سا باڑنا پا لائی کوئی نہیں ایجاد تھرما پردار پتر رو دی چھپ کر جانا ایک دنوں اوٹ جار کے گر آئے آکے ماد کتن پڑ کے روئی جاور ارد کی تھی اماما آجیسک دپاں پڑ پڑا پڑا دے اممہ میں سنیا ابو وگر ہر بیل یار دی دید کر دینے اممہر ہر بیل یار دیاں کلاؤں سن دینے مصرمان دیالی ہر بیل یار دے کول بین دینے اردگیتی اممہ اجازہ دے دے نبی بے خواہاں آکے تینوں بید ساگاں سارا جگ بنو نبالے نے اپنا یار کننا کو سونا پنایا پتر تے نافرمان بھی ہوتے ماماں سونا ہی لگے دے تے جہووے ہی فرما پرتا ماں تو روندہ بیکھی نہ گیا تے ماں نے قدمہ تو پڑھ کے سینے لگا لیا تے امی کہنے لگی رو نا جا نبی بے خیا جا نبی بے خیا میری فکر نہ کر تو جا نبی بے خیا انہوں اور کی جائیدہ سی اٹھ کے دوڑے تے ماں کہہ لگی وہ اویس پتر ذرا دو گڑیاں ٹھائری ماں کہہ لگی وہ پترہ میں نبینی نے سنیا کہ چار پہر مدینے جاندے الگ دینے تے چاروں دے الگ دینے اٹھا پہرہ نویلہ دینیا دوڑ دا جاویں تے دوڑ دا یاویں نبی مل پہ تے بے خامی تے نا ملے تے اڑی کی نا میں ذرا جلدی آجامی میں دھیان رکھے پیچھے ماں پہ اڑی کا کر دییا جب ایسے نے تھنڈے پانی دا گھڑا پھریا تے ماں دے سرحانے رکھیا کھانا بنا کے ماں دے سرحانے رکھیا میری مانو کدھر تکلیف نہ ہو بی یمن چھو ٹورن لگے تھے ماں دے قدم دبارے تھے اتھرو ماں دے قدمہ تے نگ دے روکے ارض کی تھی اما دعا کریں سونا گھاری ملے جاؤ سونا گھار ملے جاؤ ادھر یمن چھو خاجہ ویسے کرنے ہی ٹورن لگے ادھر مدینے اما شاہ صدیقہ فرما دی یہ سرکار ہو جنے چھو بار نکل گئے دروازے جا کے تھے مڑ کے میرے نبی نے فرمایا آج شاہ میں ذرا باہر چلے ہوں تو میرے ایک مہمان ہونوالا ہی آوے تھے انہوں جاننا دے بھی انہوں میں بیکھنا رہا تھے میں بھی انہوں بیکھنا رہا اتنا فرما کے سرکار دو عالم باہر چلے گئے ادھر خاجہ ویسے کرنی دوڑتے مدینہ تیبہ والے آرے ارد کردے نہیں کملی والے آتی رویس پہ آئیوں دائی دوڑ دوڑ کے پیرہ ویسے چھلے پہ گئے اونٹ دی کھلتہ لباز پھٹ گیا والا ویسے دوڑ پہ گئی روڑے روڑے مدینہ تیبہ والے آرے ارد کردے نہیں آلہ انہیں زندگی دے دے ایک باری تیرا مہیویں خلاواہ مدینہ دیاں دیواراں نظر آئیاں شک دیاں چیخوں نکل گئیاں آنکے دیواراں چمدے نہیں نکے نکے بچے انہوں سینے لگا کے روکے پرما دینے بچیوں میں تو آڑی ازمہ تو باری جاواں او نہ ہوا مچ سا لیں دے ہو جی تیرا بدا مہی پیاسا لیں دائی آنکے مدینہ دی مٹی چمچن کے سینے نال لان دینے ٹھوڑے ٹھوڑے نبی دے ہوجرے دے بار آئی بیڑے عدب نہ دروازہ کھٹکایا ہوئی اممہ یا جا فرما دیاں میں کونے ارد کی تی اممہ جی کو جو ہواں تے دسا کونے ساری ہستی یار پیچھے مٹھا آیا اممہ یا جا فرما دیاں میں کتوں آیا ہیں ارد کی تی اممہ جی یا من چھوڑے نبی دے ہوئے سایا ہے ذرا سرکاروں بار بیجی آجے نہ نبی کریم نوے کھنے آیا ہو اممہ یا جا فرما دیاں میں آؤں نبا لیا ہو بے سرکار دے گھر کوئی نہیں خجب ایسی چیز نکل گئی ارد کی تی اممہ میں تے اوڑی کا کردہ رہے آما جاما گیا یا رویس کے آما گیا آج کیڑی گستیوں گئی آج میری حاضری کیوں نہیں کبھول ہوئی اممہ یا جا فرما دیاں میں رونا نجھے دینے پیچھے بیٹھے جا تھوڑی دیری اوڑی کا لے نبی آجا دینے ارد کی تی اممہ جی اوڑی کا کی میں اینہ بے لائی کوئی نہیں کچھے اممہ اپ ہی اوڑی کا کردی ارد کی تی اممہ جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے جو ہو جاؤں میں جان دی باریوں بیڑے ہی بے خجاؤں جتھے میرا مہی بس جاؤں آئے اممہ یا جا فرما دیاں میں پردے جے ہو گئی اندر ایک بھی کھریاں بالا بالا آیا اوڑے والا میں چھوڑے اوڑے پیرا میں چھا لینے اندر آنکھ نکیاں نکیاں چیزاں چمدائے نبی دے بیڑے دیاں دیواران چمدائے اممہ یا جا فرما دیاں حال تبے کہ میں بھی رون لگ بئی اور روندہ روندہ باہر نکلے آو تے دروہ دے چھ جا کے مڑ کے کین لگیاں کملی والی آنکھ بڑی دور تیرا دیوانہ بس دائی میلنے آیا ساٹر چلے آنکھ نہ کچھ نہیں مگ داؤ ایک کوئی عرد کر چلے آنکھ جدو کیا مدد یا لیا بے اپنے آش کا دی گھنٹی کریں ویچ میری بھی گھنٹی کر لیں ہم اکنو آش کا دی گھنٹی کریں ساٹر چلے آنکھ اب آشا فرما دیاں روندہ باہر نکلے تھوڑی دیر گزری تھی حضور اندر آگئے سرکار ہیں جو حجر چوے کے برمامہ لگے آشا کوئی آیا سی اما آشا روح نہیں آتے عرض کر دیا سونیا تھیرا کوئی اویس آیا سی نبی کریم دیا کھچا تھوڑا آگئے فرما آیا آشا او کھویں دا سی اچکی تھی کملی والے تھنو کی دساؤں دے پیرہ ویچے چھالے سنگ اونٹ دی کھلتا لباس تھے والا ویچے دھور یا رسول اللہ لگ در کھنو دور ہوئی آیا سی کوئی درویش سی کملی والے آنکھ نبی کریم نے رو کے فرمایا واو یہاں ان والے آپ ہاتھ ٹرگیاں تھے خشبوہ محمد دے بیڑے چھڑ گئے حضور نے فرمایا صحابہ دوڑوں کو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خجا ویسے کرنی مدینہ تھی چو چوبار نکل گئے اٹھ پہر پورے نہ ہوئے شام پی نہ پہی تھی اویس گھر پہنچ گئے نبی نے ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز ہونی اماں کہن لگی بے اویس آگئے دکھنا لو بولی آئین آگیا ماں کہن لگی بے نبی بے سایا رو کے ماں دے قدم پھڑ کے ارض کی تھی اماں لگ دے رو دیا ہی مر جانے اماں کہن لگی بے ہویا کیا ارض کی تھی اماں کملی والے گھر نہیں ملے اماں کہن دی تھوڑی دیر ہی اٹھ پہ لے دوں ارض کی تھی اماں اٹھ پہنچ گیا نہیں جدرے اماں دب یا دب نہ ہو جانا اماں نے پھڑ کے سینے نہ لالے آگ تھی ماں کہن لگی بے رو نا کہ دھو ماں دے اٹھ پھر ماں پر دا ہو رہے چپ کر ماں دعا دے دیئے دیو بیس ماں دی خدمہ دی کری جا تھی نماں دیا دعا مانے سارا جگ نبی دیاں گلان کرے گا تھی نبی دیریاں گلان کرے کریں 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 سارے رشالہ سارے تحقیق سارے خیدری سارے غاسیہ پرامتِ چورہ شریف حفر محمد عمران عزی صحاب جہاں بے ہوئے اس پترہ جاگے تیرا بجیدی انگلہ کر دے یو نبی تیری انگلہ کریا کرے توڑے فیصلہ بعد سائن سردار آج کے رسول سائن سردار حسین سردار نے اکھیا سے کوئی کول رہ کے جادو گرے آکھے کوئی کول رہ کے جادو گرے آکھے کوئی آدھورو درجے لے جاندہ اوہ دریندہ اکھ سردار سائن جدو اپنا اکھ نہ رہ جاندہ یا تو چاندہ تیرا کھ رہ جاوے پھر یار پیچھے کھ نہ چھڑی بابا فرید نے فرمایا کہ میں اپنی نمار کنوں اللہ نہ کرے کسے بندے دی انگلی اتر جاوے وہ کہندہ شکر انگلی اتر گئی میں بچ گیا اکھ زائیہ ہوگی میں بچ گیا ہاتھ زائیہ ہوگیا میں بچ گیا لاتھ زائیہ ہوگی میں بچ گیا اوہ جڑی پاچا گئی ہے کہ دے اوہ مر جائے نا ابا فرید فرما دے میں اپنی نمار کہتے دومی ہتھی گھٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھی لٹ پر پہلے شرطے ہوئے میں اپنی نمار اوہ دو رہندہ اکھ سردار سانیا جدو اپنا اکھ نہ رہ گیا اوہ جنہ نے اپنیاں ہستیاں یار پیچھے مقادثیاں پھر اللہ نے رہ دی دنیا تک ہونا دے عشق دیا میں سالانوں قائم فرما دیتا حضرت شیخ شرفو دین یحییٰ منیلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے والی گزرینے اپنے ملفوزات اج فرما دیتا ایک دن فرشتہ انہیں خوشبو سوں گی ملائکہ ایک دوسرے انہوں پہ پوچھا دیتا ایک خوشبو کتوں آ رہی ہے ایک فرشتہ کہنے لگا کہ جبریل امین علیہ السلام استاد جی مدینہ تا یا باغینے حضور کل واپس ہون گئے جبریل واپس گئے تھے ملائکہ نے پوچھا استاد جی خوشبو آ رہی ساتھ لکھ سال تا ایسا انجدی خوشبو نہیں سوں گی کتوں آ رہی تھا فرما سوں گے تھا میں ہی آتے پتا میں نو بھی کوئی نہیں انجھ مڑ چلے ہم مدینہ تا انہوں پوچھ گیا جنہوں رب نے ساری خبران دیتے جبریل آ کے تیرز کتی یا رسول اللہ میں تھے فرشتے خوشبو پہ سوں گے یہاں تھے کتوں آ رہی تھے حضرت شیخ شرفو دین یحییٰ منیری رحمت اللہ فرما دے نبی پاک نے فرما جبریل جیڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں بیکھے آؤ کرنگ اللہ جنہ بیکھ لیا یوتاں بول دے ہی نہیں فرما دے عشق دہ رازے انہوں رازی رہن دے ارض کیتی میں تھے چھپ کر جا ہوں مگر جیدو فرشتے کہنے جا کے پچھا ہے نا میں کی جواب دے ہوں گا انہوں نے پہجیا کہ پیغام محبوب دی بار گا چلے کے جاؤ پچھو خوشبو کتوں آ رہی یا رسول اللہ میں تھے نہیں پچھتا پر ملائکہ نے پچھنا انہوں نے کی جواب دے ہوں گا کولیند والی نے فرما جبریل سن میرا ایک ہی اونٹا والا یار میرا ایک ہی اونٹا والا یار انہیں اونٹ چار دیا چار دیا میرے عشق ویچ ہاو کمارے ہیں او دے ہاو کے دی خوشبو پہ یوں بھی ہیں عرض کی دی سونے آو یوں ٹا والا یار کون ہے فرما یادہ نا خاجہ ویس کرنی ہیں او زہوری نیا کیسے ہی نا عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے اکل مندہ یہاں میں ہی عمران گالی یہاں ہوا ہوئے آشکو او زمین دے فرشتے ہوکا مار دینے خدا دا عرش ہلا کے رکھ دینے او دا پلال مکہ دی گلی چھوڑ دائے تھے چوتیاں دی آواز جنت چھوڑی سنی جان دی حضرت خاجہ با یزید بستامی رحمت اللہ ایک دن بستام دی گلی چھے جا رہے تھے آپ نے ویکھے راچ ایک درویش بیٹھا انہیں اوکہ ماریا خاجہ با یزید چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے اٹھے تھے ات درویش نے سامنے ہاتھ جوڑ کے فرمان لگے میرا نا با یزید بستامی ہے فرشتے میری عبادت ویکھا نہ ہوں دینے پر میری سار عبادت رکھ لیں آہوکہ بینو دے دیں لوگ کہاں با یزید بستامی تیری عبادت اووے کے جنو فرشتے بینو ناز کر دیں اے ہوکہ کیوں مانگر ہیں آپ نے فرما ہوتے اللہ سمادہ بین آز انہوں تکیسہ دی پروائی نہیں خورے کہ آمتنو میری عبادت کبول ہی نہ کرے مگر میں اپنے ولایت دی نگاہ نہ لویکھے اس وابہ نے عشق نہ ہوکہ ہمارے خدا دا عرشہ ہلا دیتا سو خدا دا عرشہ ہلا کے رکھے دیتا سو آر بے گھڑی رحمت اللہ علیہ پرمادہ نے آئے ہنجو ہاڑے بھائی ہنجو ہاڑے تے ہوکہ آئے آوہ دے گیا یار سخاتا مڑنیا آیا پھر محمد ایپید گیا برساتا میرے نبی نے فرما صحابہ جنہوں میرا عویس ملے اوہ دے کلو بخش دے دعا کروایا تو آڑے تھے سبحان اللہ کہنا بانداز میرے نبیوں صحابہ نو فرما رہے ہیں جنہوں پھر لہی بخشے بخش آئے ہیں صحابہ برگ اتنی نہ ہو سا کہ دے اوہیسے کر رہی نہیں کیونکہ اتابہین چلے اور میرے نبی نے فرمایا صحابہ جنہوں میرا عویس ملے اوہ دے کلو اپنی بخش دے دعا کروانے آجی کسی عرض کی تیقہ ملی والے انہوں کوئی ویکھے گا بیکھے گا میرے نبی فرما کوئی ویکھے نہ ویکھے میرا عمر تے میرا علی انہوں ضرور ویکھے گا ایک دن حضور نے اپنا جببہ مبارک کو تار کے تے حضور تم نے فاروق انہوں دے کے فرمایا جے کہ دے میرا عویس ملے نا انہوں میرا جببہ توفہ دے کے آنکھیں کہ نبی پاک فرما رہے نے میرا جببہ پہن کے میری عمد بخش دے دعا کر تیری عمد اللہ تیرے پیار تو یہ صدقیں ٹھوڑ جا ماں کا ملی والے ہیں ساں نو پتہ چلے نا کہ ساں جی دعا فرما رہے کبول ہو جاندی اپنا جببہ بیچ کے فرمایا جے دعا کر دیا تھے میری عمد بخش دی دعا کر دے اے محفہ لے چا جیڑا بندہ سارے تو آخرت ہے اب انہوں بیٹھن دی جگہ کتنے مل دی آخرت ہے نا اس کملی والے دے کرم تو قربان نہ جا ماں اے اسی آئے تھے ساری امتہ تو با دے چاہتے جنتے چا سارے تو پہلے جا ماں آگے ایک کرم ہے نا اسے سونے دا میرے نبی نے فرما کہ جببہ لے کر رکھ لو اے جببہ پتہ کیا رہا ہے میرے نبی نے جببہ دے کی شاہ نہیں صاحبِ قصیدہ غوثیہ حضرتِ شاہ پانی پتی کلندر رحمت اللہ علیہ حضرتِ غوث علی پانی پتی کلندر رحمت اللہ علیہ فرما دے میں ایک باری یمن گیا تھے میں نے پتہ چلے تھے وہ جببہ جڑا حضور نے حضرتِ خاجہ ویسے کرنی نو بھیجیا سی میں زیارت کی تھی تے شیطان نے دلچہ وسوسہ ڈالیا کہ خورے جببہ حضور دے ہے کی نہیں آپ فرما دے میں جببہ اٹھا کے نا تے دھوپے چاہ کھڑا ہو گیا میں بیکیا کہ حضور دے جببہ دے سایا ہی کوئی نہیں آپ فرما دے میں بات پکی ہوگی کہ جببہ حضور دے میں جببہ پہن کے جھوم رہا کہ میں اپنے نبی دے جببہ پہنے آپ فرما دے میں جھوم دے جھوم دے اچانک میری دھوپے جھاتی پہی تے میں بیکیا حران رہ گیا سایا جببہ دے بھی کوئی نہیں تھے میرا بھی کوئی نہیں یہ جببہ میرے نبی دے سرکار نے اپنا جببہ مبارک بھیج کے فرمایا یہ کہ دے اویس ملے تو انہوں اکھے جے میری امدی بخشتی دی دعا کہا دے وقت گزر دا گیا جدو حضور دے مرے فروق دہ دور خلافت آیا نا آپ مدینہ تے یبا تو حاج کرن مکے آئے تے آپ نے مکے آئے تے پیغام بھیجا کہ جدو یمنیاں دا کافلہ حاجیاں داوے تے میری ملاقات کرایا یمنیاں دا کافلہ آیا تے حضرت عمر فروق نے فرمایا میں خود ملن جاما گا یمنی بڑے راضی کہ حضرت عمر فروق سانو ملن آئے نے کوئی ایک مربع دا چودری کو دو مربع دا چودری کو تین مربع دا چودری اے اوہ مرے فروق جڑا ساڑے پائی لکھ مربع ملدہ کلہ ہی وارس ملن آئے حاجیاں نے اٹھ کے استقبال کی تا سیدنا مرے فروق آئے آپ کھڑے ہو گئے تھے آپ نے فرمایا بھا یمنیوں تو ہاڑے بچوں کوئی اوہیس ہے ایک حاجی دوسرے بہت دوسرا تیسرے بہت تیسرے چوتھے بہت بہت کھونیا کہ جس ہاڑے چھتے نہیں مگر پورے یمن چھو کوئی اوہیس نام دا بدہ ہی نہیں حضرت عمر فروق فرما لگے ہے تے صحیح عرض کیتی حضور کیڑے قبیلے دا سردارے فرمایے قبیلے دا سردار نہیں اونٹ دی کھل دا پھٹے علباس پہنے دا خیال آیا حضور عمر فروق جدے والو پوچھے دینے کوئی بادشاہی ہوئے گا حضور کوئی شہزاد ہے فرمایے نہیں نہیں انہوں تے بچے پتھر مار دینے اوہ تک درویش ہے حضور کوئی ہور نشان نہیں آپ نے فرما کہ سنے ہیں اوہ راتہ نو جا گئے دے دینے روزہ رکھ دے حضور نہیں پتا آپ نے فرمایا کہ جدو لوگ حاصل دینے روندائے تھے جدو لوگ روندینے وہ حاصل دے کہنے لگے حضور نہیں پتا آپ نے فرمایا کہ اوہ دے جسم تے برس دے بیماری دا ایک درم دے برابر نشان ہے عرض کیتی حضور نہیں پتا اچانا کیکہ بندہ اٹھ کے کھلو گئے تھے کہنے لگے حضور اور دوسرے کدریں اوہ دی گلتے نہیں پکھر دے فرمایا کہ کہنے لگا میرے چاچے دا پتروں دا ناؤ ویسے مگر حضور ہوتے اس قابل نہیں کہ حضرت تمہارے فاروق ورگو دیاں گلنہ کرے آپ نے فرمایا نشان نہیں کی کہنے لگا نشانیاں یہ ساری جڑیاں دوسرہ دسیوں نے پر اس سے قابل تے نہیں اوہ تے درویش ہے اوہ تے جنگلہ چرہنے تسیوں دیاں گلنہ کر رہے ہو حضرت تمہارے فاروق ورگو دی چیخ نکل کے روکے فرما لگے تو میری گل کرنا ہو دیاں تے گلنہ مدینہ دا تاج دار کر دا رہا ہے کہنے لگا حضور انہوں تے ہو دی گلیں چے کوئی نہیں جان دا روکے فرما لگے آئی تے یار نہیں ہوتی نشانی دسی کہ دنیا دیا گلیاں چے انہوں جان دا کوئی نہیں تے آسمان دی گلیاں چے فرشتے گلنہ ہوتی کر دے رہے تھے آپ نے فرما کتے ملے گا او کیا لگا حضور جے قدر ملیا بھی نہ تھا کسے جنگل چے ملے گا او شہر پہ چاندہ ہی نہیں او تا درویش لوگ انہوں پاگل تے دیوانا سمجھتے اگر اب یہ قدر حضرات حاج مکمل کر کہ حضرت تمہارے فاروق نے مولا علی نے فرما چل گیا میں ایک کتاب چینج پڑھیا کہ حضرت بلالی حبشی فرما لگے میں بھی جانا ہوں حضرت بلالی حبشی توانو تے نبی نے فرمای نہیں آپ نے فرمای جے فرمایا نہیں تے روکیا بھی تے نہیں کچھ ہے تو کیوں جانا چاہنا ہے حضرت بلالی نے فرمایا میں بس اس غرض نہ جانا چاہنا کہ عشق دیتے میری گاں بھی بڑیاں دھماں نہیں پر میں انہوں نہ بیخ کیا میں جید عشق دیاں دھماں کملی والا پہ اپاندہ آئے میں انہوں بیخ کیا تینوں صحابی رسول آگے یمنیں آوازان دے رہے جنگلے چاہے آوازان دے تھی کہاں کوئی آواز نہ آئی حضرت بلالی فرما لگی امرے فروق رضی اللہ تعالی تُسی ایدھر جاؤ میں ایدھر جانا بلا تُسی ایدھر جاؤ جنہوں ویس مل گیا دوسرے انہوں بھی ملال صحابہ جنگلے چو ویس انہوں ڈھونڈ رہے صحابہ جنگل بے چو ویس انہوں ڈھونڈ رہے اور جنہ والا ربہ ویک ہے وہ صحابہ ویس حضرت بلالی فرما دے جنگل دے کنارے کے نہرے تے نہر دے کنارے پرما دے اونٹ دی کھلدہ لباس دے کہ بندہ وضو پیا کرے خاجہ ویسے کرنی دے قریب آکے نا تے حضرت بلال فرما دے تیرہ نو ویس انہیں وضو کر دے کر دے اٹھا کے نا نگاہ دے اللہ اوہ دی ایسی ضرب لگائی حضرت بلال حبچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے چیخ بھی آباس سنکے حضرت عمر فاروق حضرت مولا علی المرتضی مولا علی نے تم کی تا حضرت بلال ہوش ہے چاہے فرمایا کی ہویا آپ نے فرمایا مہمون ہے تے ویسے لگ اٹھا ہوئے کی تینوں صحابہ نیر دے کنارے گے ہوئے کی حضرت خاجہ ویسے کرنی جا رہے حضرت عمر فاروق نے اپنی جلالت والی آواز نے فرمایا ایر تو کون ہے رکے گے قریب آکے فرما لگے تیرہ نا کی فرمایا میرا نا عبداللہ اللہ دا بندہ حضرت عمر فاروق بھی سیانے ساں صاحبی رسول نے فرما لگے اللہ دے بندے سارے انہیں او نا دست جڑا مانے رکھے آئی ارزو کی تھی مانے تے نا عبیس رکھے حضرت عمر فاروق فرما لگے اوہ توں ہیں اوہ جنہیں عرشان تے فرشان تے دھمانے اوہ توں ہیں اتھا ہی بیٹھے جا بیٹھ گئے آپ نے فرمایا میں عمر فاروق کا خلیفت المومنین امیر المومنین میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلائے بھولا آن نبی پاک دے چاچا دے پتر حضرت مولا لینے تے آئیو بلال جے دے عشق دی آرشان فرشان تے دھمانے حضرت خاجہ بیسے کرنی ہاتھ جوڑ لے تے ارز کی تھی پھلے پاک میرے نبی دے صحابہ آئے رو رو کے تے آپ دست قبال کی تا فرما دے نا راما تو صدقے تے قربان جمع جنہ تو ٹور کے میرے یار دے غلام آئے میرے یار دے صحابہ آئے مگر اگلا جملہ جڑا بولے تڑھ پو جاؤ گے حضرت تو بیسے کرنی امرے فاروق دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کرنے حضور جیڑی گل کرنی درہ جلدی کرو فرمایو بیس تے نکا دی جلدی ہے پر سکیتے حضور جیڑی گل کرنی جلدی کرو قیامت نیڑے آگے میں تیاری کرنی ہے قیامت نیڑے آگے میں تیاری کرنی ہے قدی سانو یاد آیا قیامت نیڑے آگے تیاری کرنی سانو یاد نہیں کرنی سانو تے لگ دیں نہیں ایسا مر جانا ہے جا جا کے قبرستان چکر لگا کے آتے نو پتہ لگ جاؤ تھے کڑیاں کڑیاں ماما دے سونے لال لیٹے ہوئے جڑے اپنے کپڑے نو وٹن ہی سان پہن دیتے ہیں آج انہ تی مٹی خراب ہوگی تے حال پچھنوالے کوئی حضور جیڑی گل کرنی ذرا جلدی کرو قیامت نیڑے آگے میں تیاری کرنی حضور جیڑے تمہارے فاروق نے خیال آیا انہوں کے سے پیسے دی لوڑ ہوئے گی تھوڑے جی پیسے نہ دینار کر کے نہ کہ تھیلی اب حضور جیڑے تو ویسے کرنی نہیں تلی تیرا کھن لگے تیز روے تو ویسے کرنی نہیں کیتی حضور دو گڑی اٹھا رہا جیڑے اپنی نہ جی بیجو ایک دیرم نکال لیا تیر نکال کے تری تیرا کے کہنے آج جی کمائے جی گرنٹی دے دیو کہ اے دیرم خرچن تک میں زندہ رہنا تیر ماہور لے لنا حضور تمہارے فرمایا گرنٹی تھی کوئی نہیں عرض کی تھی حضور اے دی گرنٹی نہیں تیر ماہور لے کے کی کر حضور تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما لگے تو انہوں نبی پاک اینہ پیار سی تو حضور ملن کیوں نہیں عرض کی تھی میری امی بیمار سی نا تو میرے فاج ماد آفرا کوئی نہیں سن حضور تمہارے فاروق جلال اچھ فرما لگے تیری ماہ بہتی ساڑیاں ماما کوئی نہیں سن اسی تھی پوری کائنات مکہ چھڑ کے یار پیچھے مدینہ آگے تو بھی آ جانو حضور تمہارے حضور تمہارے ویسے کرنی دی عشق دید آگے پھڑ گئے تی بڑے عدب نرض کر دی حضور تمہارے بڑا مانے نبی نو ویکھندا فرمایا مان کے اونا راج راج رابدہ محبوب حضرت خاجہ ویسے نے زکیت جی میں آنتے نہیں ویکھیا تھے اجازت ہوگی تھے ایک سوال پوچھا فرما پوچھے حضرت خاجہ ویسے کرنی ہے حضور میں نے اے نہیں پتا کہ حضور دییاں آ جنیاں اکھن دییاں بھاما مبارک سان اے آپ پس چھ ملیاں سانی یا جدہ جدہ سان اے تھے بال ہے سانی اے بھاما جدہ سان حضرت عمر نے مولا علی والمولا علی نے بلال والویکھا یار ویخدے روز کدھے غور نہیں کی کہنے لگے یار ویخدے سان کدھے غور نہیں کی حضرت تو ویسے کرنی ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی اجازت ہوگی تھے میں آدھاس دیوا فرمایا عرض کی تھی حضور نبی پاک دے تھے گہرے بال سان آپ دییاں بھاما مبارک آپ اسے چھ جنیاں ہویا سان اچھا حضرت اے خاجہ ویسے کرنی عرض کی تھی ایک اور سوال فرمایا پوچھ عرض کی تھی حضور نبی پاک دے مبارک دے جوڑ ہے سان کے نہیں تینوں صحابہ ایک دوجہ والویکھن کہ یار غور نہیں کھا دیکھتا ویسے عرض کی تھی میں دسا فرمایا بول عرض کی تھی حضور جوڑتے ہے سان مگر یاب دے ہاتھ یہ نازک سان کہ جوڑ نظر ہی نہیں سانا حضرت امرے پر روک تینے پڑھ کے سینے نہ لالے آو فرمایا لگیا بھائیں سجن سمجھے آئی ہیں کملی والا مدینہ بھائکے تیریا نشانیاں دس دارے آئیں تو جنگلان کے بھائکے نبی دیا نشانیاں پہ آدھا سنائیں آج پتہ چلے آئے کہ پاتن تھی دنیا اندر تو یار کھل وصدارے آئیں یار تیرے کھل وصدارے آئیں نبی پاک در جو بھائے سرکار نے فرمایا میرا جبہ پہن کے میری امت بخشی دی دعا کر دی خاجہ ویسے کرنی ناجتے ہیں کہ جب پہلی بار یار تیرے نشان نہیں بکھی چوم کے سینے نہ لگایا چوم کے اکھیان دنے روئی جا رہے تیرے رو رو کے کہنے لگے یا لا بیخ تیرے یار نے میں نتوفہ بھیجے حضرت عمر فاروق نو فرما لگے حضور میرے پچھے نہ آیا جے جبہ پکڑے تو دوڑ کے غار بیچے چلے گے پہاڑ دی غار سامنے رکھیا جبہ تیرے سجدے چسار رکھے نا ارد کر دینے یا اللہ تیرے یار نے جبہ پہ جیئے کملی والے پر میں جبہ پہل کہ میری امتی بخش دی دعا کر دیں ارد کی دی یا اللہ اونی دیر میں بھی جبہ نہیں اپنا جان تک میرے یار دی امتی گناہ معاف نہ کر دیں ارد کی دی یا اللہ ساری زند کی مسلطیں گزری ہیں آج میری لانج رہ جائے قیامتنوں کی درے کملی والے سامنے شروندہ نہیں ہو جاؤں ارد کی دی یا اللہ میری لاج رکھ لائیں میرے یار دی امتنوں معافی دیں اللہ نے لہاں فرمایا فرمایا اوہے آس رونا جا ایک حصہ امت تیری دعا دے صدقے معاف کی تی ارد کی دی یا اللہ اور زیادہ کر دیں اللہ نے فرما دو حصہ امت معاف کی تی ارد کی دی یا اللہ اور زیادہ کر دیں اللہ فرمایا تینہ حصہ امت معاف کی تی ارد کی دی ربہ اور زیادہ کر دیں اللہ نے فرمایا کبیلہ ربیہ دیں مذردیاں پکریاں دیں بانا جنہیں گناہ گارہ سی دو زندوں معاف کر دیں دو زندوں معاف کی تی سیانی 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 سیان